کوویڈ کی بات ہو رہی ہے تو فٹا فٹا آپ کو بتاتے چلیں گے پچھلے چوبی گنتوں کے دوران جمہو کشمیر کی صورتحال کیا ہے اور اب جو صورتحال ہے تین لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس میں جو دل کو دکھاتی بات ہے وہ یہ ہے کہ تینوں ویکسینیٹڈ آدمی تھے فلی ویکسینیٹڈ تین لوگ کوویڈ پوزیٹیو ہوئے اور ان کی موت ہوئی یعنی یہ غلط فیمی میں جو لوگ رہ رہے تھے کہ میں نے ویکسین لگایا اور میرے اوپر یہ زیادہ حاوی نہیں ہوگا کہا جی میں بس نکلوں گا شاید اس غلط فیمی سے آج آپ کو باہر آنا ہوگا کیونکہ یہ سرکاری طور پر کہا گیا کہ تین فلی ویکسینیٹڈ لوگوں کی موت جمہو صوبے کے اندر ہوئی ہے کوویڈ نائنچین کی وجہ سے اور دو ہزار چار سو پچاس بلکہ پچپن سے زیادہ کیس نئے بھی آئے ہیں پچھلے چوبیس گنٹوں کے دوران اور یہی وجہ ہے کہ سرکار جب آپ اس اعداد و شمار کو دیکھیں گے تو عام لوگ تو عام لوگ اب سرکاری بابو جن کے پاس بہت کم لوگ جاتے ہیں مثلا ایڈیشنل ڈی جی رنگ کے افسر بہت کم لوگ ان سے ملتے ہیں لیکن کوویڈ پوزیٹیو ہو گئے ہیں ایسے چوز پوزیٹیو ہوئے ہیں سی آئی ڈی ڈی پارٹمنٹ کے تقریبا پچاس کے آس پاس لوگوں کی فرست سامنے آئی ہیں جو کوویڈ پوزیٹیو ہوئے ہیں ایڈیسٹیو سروس کے بڑے افسر اور ان کی اہلیہ پوزیٹیو ہوئے ہیں راج باون جہاں پر ایکسیس ہی نہیں ہے لوگوں پر لیکن وہاں سے بھی لوگ پوزیٹیو ہیں اب یہ ایکسیس نہیں ہے وہاں پر ڈیٹ نیور مین کہ آپ سیف زون میں باتیں جب آپ باہر جاتے ہیں مارکٹ جاتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں کیریئر بنتے ہیں جی اس وائرس کو چلانے والے بنتے ہیں اور پھر آپ جب جاتے ہیں کہیں تو وہاں پر بھی آپ گوڑ جاتے ہیں اس کو تو راج باون بھی اس بار باہر نہیں رہا وہاں سے بھی پوزیٹیو قصہ ہیں جمہور کشمیر بینک سمیت کئی اور نیجی بینکوں کے ایک درجن سے زیادہ ملازمین کووڈ پوزیٹیو اس کے ساتھ ساتھ سینک سکول کے کئی بچے بھی انفیکٹڈ ہونے کی خبر آ رہی ہے اب جب بھی اس طریقے کا ماحول بن رہا ہے انفیکشن بن رہا ہے تو سرکار نے بھی احتیاطی قدم اٹھائے ہیں بارہ مزید کنٹرومنٹ زونز ڈکلیئر کیا گئے ہیں جمہور کے اندر اور اسی طریقے سے جب آپ کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر صوبے کے زلہ بڑھگام کے اندر بھی کئی علاقوں کو مایکرو کنٹرومنٹ زونز کے اندر پچھلے دو ہفتی کے دوران رکھ دیا گیا ہے اور جو ڈاٹا ابھی ہمارے پاس ہے جب ڈاکٹروں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے فور فرنٹ پر ہے فرنٹ لائن ورکرز ہے چالیس کے قریب ڈاکٹر پوزیٹو پائے گئے ہیں جناب سکنز ایس ایم ایس اسپتال کے اندر اور ایک درجن سے زیادہ جو ہے وہ الڈی اسپتال کے اندر گیارہ سپر سپیشلی اسپتال کے اندر اور اس طریقے سے جو ہیلٹ سیکٹر جو ہے وہ کہاں کی اور جا سکتا ہے جب اتنے ڈاکٹر کوویڈ پوزیٹو ہوں گے تو آٹھ سے دس دن ان کو لگے گا ریکاوری میں پھر اور دو دن اور ریسٹ بھی ہوگا تو یہ دس سے بارہ دن اتنے ڈاکٹروں کی قلت کو لے کر کیسے چلا جائے گا تو احتیاط اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ جب آپ اور اس کو کھنگال کر دیکھیں گے جب آپ اس کو ڈسٹک وائز دیکھتے ہیں تو کشمیر صوبے کے اندر سری نگر چار سو ستاون بارہ ملا میں وان تھٹی نائن بڑگاہ بائیس پلوامہ ایک سو چار کوپوارہ میں ایک سو ایک انتناک پچانوے بانڈی پورہ بارہ گاندربل ایک سو بیس کلگاہ آٹھ شپیان میں بھی اسی طریقے سے آٹھ جنہیں وہ کوئی بھی زلہ نہیں ہے جہاں پر رینڈم سیمپلنگ رینڈم ٹیسٹنگ نہیں ہو اور ان ٹیسٹنگ کے دوران اب یہ کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ کورونا پوزیٹیو پائے جا رہے ہیں مایکرو کنٹرمنٹ زونز بھی بنائے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کنٹرمنٹ زونز بھی بنائے جا رہے ہیں تو براہ کرم جہاں پر کنٹرمنٹ زونز بنایا گیا وہاں کے لوگ بھی احتیاط کریں اور جو مایکرو کنٹرمنٹ زونز ہیں وہاں پر بھی احتیاط برتا جائیں آپ جتنا اس کو ریسٹکٹڈ کریں گے ایریاز کو اتنا زیادہ فائدہ جو آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ڈلی میں ایک چھوٹی سی پہل پچھتی بار جب دو دن ویکنڈ لانڈاؤن رکھا تھا تو منڈی اور ٹیوزڈے کو جو کیس سائے تو اس میں کافی کمی آئی تھی اس کے بعد دوبارہ سے بڑھا اس لیے وجہ سے آج پھر دو دن یہاں لانڈاؤن ہے اب انٹائر کشمیر میں لیے تو ایک ہماری درخواست جو آپ سے رہے گی کہ ماسک فیشن کے لیے مجبوری بنائیے اپنی اور دوسرا سینٹائز کیجئے ہاتھوں کو اور تیسرا جو کووڈ اپروپریٹ بیہیوئر ہے ایس او پی جو معلیجین کی طرف سے دیئے گئے ہیں اس کا برپور احتمام کرے اور ساتھ ساتھ ہماری ایک درخواست آج رہے گی سبھی زوماؤں سے جو مذہبی مقامات کے ذمہ داران ہیں غدی نشین حضرات ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے آس پاس کی کووڈ پروٹوکال کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں مسجدوں کے اندر خانکہوں کے اندر گردواروں کے اندر کووڈ اپروپریٹ بیہیوئر کو ایڈاپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ادروائز اگر آج ہم نہیں صدرے تو آنے والے چند دنوں کے اندر صورتحال انتہائی خراب ہو سکتی ہے انٹائر جمہو کشمیر کے اندر